بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹس میر ربینہ ویڈیو ویڈیو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی ایک پروڈکٹ ریویو کی اوپر جو کہ بہت زبدست پروڈکٹ ہے جسے میں نے خود دو ڈیفرنٹ ٹائپ آف مولز پہ ٹرائے کیا ہے اور ریزولٹ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں لکھاؤں گی آپ یوٹیوب ہیسٹری میں چیک کر لیں جتنے بھی اس پروڈکٹ پہ مولز کی ویڈیو ہے وہ تمام چھوٹے مولز پہ ہیں جو آج میں نے ویڈیو بنایا ہے وہ دو بھرے اور ڈیفرنٹ قسم کے مولز پہ ہیں تو لیسٹ سٹارٹ آور ویڈیو ویڈاوٹ ویسٹنگ آور ٹائم تو یہ ہے ہمارا پروڈکٹ بیوٹی سپورٹ مول ریموور پین ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں ہمیں یہ پین ملتا ہے اس کے ساتھ یہ کیبل ہے اور یہ کچھ کورٹن برس دی ہوئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے الکوہر سوائپ بھی دیئے ہوئے تھے جو کہ میں یوز کر چکی ہوں میں ادھر سائٹ پہ پچھر لگا دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ دو ہمیں اٹیچمنٹ ملتی ہیں جو کہ ایک نیڈل ہے اور ایک سکرو ٹائپ ہے ایک نیڈل ہمیں سکرو کے ساتھ ہی ہے یہ جو نیڈل ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی ہے اس کے پیچھے یہ سکرو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمیں سکرو ملا ہوا ہے اٹیچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ 4 قسم کی 4 to 5 قسم کی پیکس ملتے ہیں جو اس کے اندر یہ ایک پیک کے اندر آپ کو 5 نیڈلز ملیں گی یہ 4 پیکس ہیں اور یہ نیڈلز بہت دی باریک ہیں یہ شاید کسی ٹیٹو وغیرہ کے یا بہت دی باریک جس طرح ہم بولتے ہیں پگمنٹیشن کے لیے شاید یہ یوز ہوتے ہیں مجھے اس کا اتنا آگیا نہیں ہے تو یہ میں نے یوز نہیں کی ٹھیک ہے جو چیزیں میں نے یوز کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ٹھیک ہے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے اب میں آپ کو اس کا اورل ڈسکرپشن دے دوں کہ ہم نے کیا چیز کس طرح استعمال کرنی ہے ہم نے کیپل پورٹ یہاں بے ایجسٹ کرنی ہے اپنے کسی بھی چارجر کے ساتھ سے پلک کر کے ہم نے اسے آن کر لینی ہے اور یہ آٹومیٹکلی چارج ہونا شروع ہو جائے گی اگر یہ چارج ہوگی تو یہ بلنک نہیں کرے گی اور اگر یہ چارج ہوگی اگر یہ فلی چارج ہوگی تو آپ کو تینوں لائٹس آن آپ کو ملیں گی جس طرح کہ میں سائٹ پر ویڈیو پر لگا دیئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس بٹن کو جب آن کریں گے پریس کریں گے تو یہ پاور ڈسپلی ہے تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہم نیچے آئیں گے تو یہ ہے جی اس کا لیول بٹن یا سپیڈ بٹن بولیں آپ یہاں سے اس کو ایجسٹ کریں گے اس کے لیولز نائن لیولز ہیں آپ اپنی مرضی سے سپیڈ کو یا لیولز کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم دیکھیں گے تو یہ ورکنگ بٹن بول سکتے ہیں یا گئے بٹن بول سکتے ہیں ٹھیک ہے جس سے پریس کر کے ہم اپنا کام کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی ہم یہ جو بلاک بٹن ہے ہم اس کو دبائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی لائٹ اوپ آن ہو جائے گی اس وقت پتہ نہیں کیوں آن نہیں ہوئی سائٹ پہ میں نے آپ کو شو کروا دی ہے ٹھیک ہے یہ ڈسپلی ہے جی LED ڈسپلی ہے آپ ایجیلی اسے یوز کر سکتے ہیں اسے دبانے پہ یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں دو ڈیفرنٹ قسم کی اٹیچمنٹ ملتی ہیں جس میں سے یہ ایک اٹیچمنٹ ہے یہ نیڈل ہے ٹھیک ہے یہ نیڈل کچھ اس طریقے کی دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے یہ سکرو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ نیڈل اس طرح گول گول سکرو کی طرح گھوماتے ہوئے اس کے اندر اجیسٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہماری نیڈل اندر فٹ ہو گئی ہے اجیسٹ ہو گئی ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اب ہم اسے پریس کریں گے اور اپنا مور ریموو کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ اس کو دبانے سے اس کو ہم اون کریں گے اور اس کو پریس کرنے سے ہم اپنا ورک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ابھی آپ کو اورل ڈسکریپشن دے رہی ہوں تاکہ آپ یوز کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہو یہاں پہ میں آپ کو ڈریکشن بتا رہی ہوں یہ دیکھیں جی میرے فنگر کی اوپر یہ باریک سا مول ہے جس کو ہاتھ لگانے سے بلکل محسوس نہیں ہوتا کہ مول ہے ٹھیک ہے کوئی فیلنگ نہیں آتی کیونکہ صرف دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تل ہے مگر ابرہ ہوا تل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اس طرح اس کے اندر نہیں خوبانی سوئی جس طرح یہ دیکھیں اس طرح نہیں کرنا آپ کو صرف اس طرح رائٹ لیفت رائٹ لیفت ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر سے گھمانا ہے بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رائٹ لیفت جس طرح ہم ایک ربر کوپی بچے لکھتے ہیں پینسل سے تو ہم ایریز کرتے ہیں رائٹ لیفت رائٹ لیفت بس اسی طرح سے ہم نے اس نیڈل کو گھمانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دوسرا انہوں نے ایک اٹیچمنٹ دوسرا جو دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جس خالی سکرو ہے اور اس کے ساتھ یہ جو باریک باریک نیڈل سے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو ہم اپنا کسی قسم کی کوئی ٹیٹو ہوگا یا شاید اس سے بھی باریک مول ہوگا ہم شاید اس سے ریموو کر سکتے ہیں یہ صرف میں آپ کو انفرمیشن دے رہی ہوں ٹھیک ہے چلیں جی اب اپنا مو ریموو کرنے کے لیے ہمیں اپنا یہ جو نیڈل ہے واپس اس کے اندر لگانی ہے اور نیڈل لگانے سے اپنا مو ریموو کرنے سے پہلے آپ کو اسے اچھی طرح سینیٹائز کر لینا ہے یعنی کہ ڈیٹول سے ساف کر لینا ہے یا اس کے اندر جو الکور سوائپ ہیں وائپس ہیں اس سے آپ ساف کر لیں یہ دیکھیں جی شروع کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مول ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اتنا بڑا مول ہے ٹھیک ہے یہ لٹکا وہ مول ہے موٹا بھی ہے اور یہ تھوڑا ساتھ بس سکن کے ساتھ چپکا ہوا ہے باقی آپ اس کو ٹرن کر سکتے ہیں اور یہ ٹرن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں یہ گردن پہ ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کہاں پہ ہے یا دیکھیں جی کان کے بالکل نیچے گردن والی سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے آپ کو اسے کی مدد سے اس کو پکڑ کے اس کی سائڈوں پہ آپ کو یہ دیکھیں پین کی لائٹ آن ہے اور بھی ہم اسے گیر بٹن کو پریس کریں گے ٹھیک ہے پریس کرنے پہ یہ سپارک آئے گا اور اس طرح ہوں گا جساں کوئی سوئی چوبی ہے میرے لیے بھی یہ فورس ایکسپیرینس تھا تو اس لیے بہت اتیار سے اسے استعمال کیا ہے آپ اس کو جساں جساں استعمال کرتے جائیں گے آپ کو آئیڈیا ملتا جائے گا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی جاؤں کہ اس طرح کے مول کے لیے جو کہ لٹکا ہو اور ہلکا سا سکن کے ساتھ چپکا ہو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی سائڈوں کو الگ کرنا ہوگا تاکہ جو بھیچ والا ایریا ہے وہ بعد میں ایزیلی الگ ہو جائے ٹھیک ہے یہ جس طرح اس کو دیکھیں ہم نے وائپ کے ساتھ اس طرح کھینچ کے رکھا ہے تاکہ ہمیں سکن کے ساتھ جو اس کے ایجز ہیں ہمیں الگ کرنے میں مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو جس طریقے سے اس کی گلائی ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کے ایرد گیرد اس نیرل کو لیتے جانا ہے اور سپارک کرتے جانا ہے یعنی کہ اس کو برن کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کی صرف درد اتنی ہے کہ جس طرح کے ایک سوئی چوبنے پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیول آپ اپنی مرضی سے ایجز کر سکتے ہیں ہم نے شروع میں ٹو سے ٹری لیول رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے سکس لیول پہ اس کو کرنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے آپ کو اس مول کی جو ایجز ہیں سب سے پہلے ان کو الگ کرنا ہے جب آپ اچھی طرح سے کنفرم ہو جائیں کہ آپ نے تمام اس مول کی ایجز کو الگ کر لیا ہے تو آپ پھر کسی بھی سائٹ سے ایجز سے ہی شروع کریں گے اس کو ریموو کرنا برن کرنا ٹھیک ہے آپ اسے ریموو کرنا بول لیں یا برن کرنا بول لیں کسی بھی ایک سائٹ کو لے لیں اور آپ اسے ریموو کر لیں جتنی زیادہ سپیٹ رکھیں گی کام تو جلدی ہو جائے گا مگر اس کی ہلکی سی درد بھی ہوگی درد آپ کو اس طرح ہوگی جس طرح کہ آپ کو بار بار سوئی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میں لائے گی ٹھیک ہے اور یہ آپ کا پروسیس لگے گا ٹونٹی سے تھرٹی منٹس کے اندر اندر یا ٹونٹی پائی منٹس تک یہ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیپینڈ آن دا مول کے اس کا سائز کیا ہے اور آپ کی سپیڈ کتنی ہے اور آپ کا لیول کیا ہے اس کو برن کرنے کا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اسی الکوہر وائپ سے ہم نے اس کو نیڈل کو ساف بھی کرتے جانا ہے اور مول کو اوپر سے کلین بھی کرتے جانا ہے آپ نے بالکل غبرانہ نہیں ہے آپ کو بس اسے کرتے جانا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور آپ کو اپنا پین کی جو مومنٹ ہے وہ اس کی اوپر سے ہلکا گزارتے جانا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم ایک ربر مٹانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اس کی ڈیریکشن میں کس طرح ہم لوگ یوز کر رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح یوز کرنا ہے آپ نے اس کے اندر پوف نہیں کرنا اس کے اندر گھسانا نہیں ہے آپ نے سکن کے اندر بھی اس کو نہیں یوز کرنا نہیں تو آپ کے سکن برن ہو سکتی ہے آپ کو اس صرف مول کی اوپر رکھ کر ہی استعمال کرنا ہے جس طرح کے پھیڑنا ہوتا ہے اس کی اوپر رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا کرنا ہے مول کے علاوہ آپ اس کو اپنی سکن پر بلکر نہیں یوز کریں گے نہیں تو کھٹے پر سکتے ہیں نہیں تو برن ہو سکتی ہے آپ کی سکن ٹھیک ہے آپ نے سکن کے اندر کچھ نہیں کرنا صرف اور صرف اپنے مول والی جگہ پہ تل والی جگہ پہ ہی اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ویڈیو دیکھتے جائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے یوز کس طرح کرنا ہے یہاں پہ میں ویڈیو سپیڈ اس کی ہلکی کر رہی ہوں کہیں پہ تیز یہ دیکھیں تھی یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز کر دی ہے یہ دیکھیں وہ برن بھی ہو رہا ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہلکا سا خون نکر رہا ہے تو آپ نے اس کو وہ پہ سٹاپ کر دینا ہے آپ نے اس کو پھر یوز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اسے پھر یوز کریں گے تو یہ دینجر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھتے جائیں کیا آپ نے اسے کس طرح یوز کرتے جانا ہے یہاں پھر دیکھیں یہ almost done ہو چکا ہے یہ almost سکن کے لیول کا یہ مول ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہلکا سا اس میں بلیڈ بھی آنے لگ گیا ہے تو ہم نے پھر اس کو یہ پھر سٹاپ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے یہاں پھر سپیڈ بھی ہلکی کر چاکہ یہ ہماری سکن کو نہ ڈیمیج کرے ٹھیک ہے یہاں پھر یہ دیکھیں almost ہو چکا تھا پھر ہم پھر بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی کمی ہے یہ دیکھیں کتنا ساف ہو چکا ہو ہے کہیں کہیں پھر ہلکا ہلکا بلیک نس ہے تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو بھی وائپ آوٹ کر لیں صاف کر لیں مگر اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ہماری سکن کو کوئی ڈیمیج نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سپیڈ بلکل ون نمبر پہ کر لینی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہلکی درد بھی محسوس زیادہ ہوگی کیونکہ اب یہ آپ کے سکن کی اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بہت کیفل اسے یوز کرنا ہے اس کو جب آپ دیکھ لیں کہ یہ بلکل ریموو ہو چکا ہے تو آپ کوئی بھی قسم کا ڈیٹال یا سانیٹائزر لے کر ہینڈ سانیٹائزر یا پہ ہم نے ہینڈ سانیٹائزر یوز کیا تھا تاکہ کسی قسم کا کوئی جرمز یا بیکٹیریا نہ پیدا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں تقریبا دن ہو چکا تھا یہ دیکھیں ٹھیک سی ایک لیئر ہے اور دیکھیں یہ جو مول کا سب یہ نکل چکا ہے ہلکا سا خون نکلا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے وہیں پہ اس کو سٹاپ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ہم ہن سانیٹائزر یوز کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی بکٹیریا یا کوئی ٹھیک ہے اب میں آپ دکھاؤ گی پانچ دن بعد یہ دیکھیں پانچ دن بعد کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اس کی اوپر کسی قسم کا ہارڈ سکین نہیں بھنی یہ ایسے ہی رہا ہے اور ایسے ہی ہیل ہو رہا ہے یہ کم از کم آپ کو دیر سے دو منت لگیں گے یہ خود بخود ہیل اپ ہو جگ اگر آپ نے کچھ لگانا ہے تو آپ پر پولی فیکس لگا سکتے ہیں اس کے بعد دکھا دیتی ہوں آپ کو دوسرا مول جو بہت ہی دیلیکیٹ ایریا پہ ہے آنگ پہ ہم نے اس ساپ کر لیا ہے اور دیکھیں اب ہم اس کے اوپر یوز کریں گے جی اپنا مول ریموور پین ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ مول کچھ دکھنے میں اس طریقے کا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے مول سے بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ چپٹا ہوا مول ہے یعنی کہ پھلاو میں ہے پر سکین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے سکین کی بلکل ساتھ ہے اس کا پھلاو زیادہ ہے اور اس کی ٹھیک نس کم ہے جو پہلا مول تھا وہ پھلاو میں کم تھا مگر اس کی ٹھیک نیز زیادہ تھی ٹھیک ہے تو وہ ہم نے ایج سے شروع کیا تھا اور یہ ہے فلائٹ قسم کا پھلاو میں ہے تو ہم نے پھین کو پھیڑتے جانا ہے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اس مول کی پھین کو پھیڑتے جائیں ہم نے اس پھین کو اس کے اندر نہیں پوک کرنا کیونکہ اس کی نیڈل شاپ ہے اور پوائنٹیڈ ہے اگر آپ مول کی علاوہ کئی اور پہ اس پھین کو یوز کریں تو یہ اور آپ کو اس مول کی اوپر ہی پھیڑ نہ ہوگا جس طرح ہم اپنے ہاتھ سے اگلی سے اپنے کسی تل کی اوپر اگلی پھیڑتے ہیں اس طرح آپ کو یہ پھین پھیڑ نہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر گھسانا نہیں ہے بس اوپر اوپر سے ہلکی کے ہاتھوں سے اس طرح رائٹ لیف رائٹ لیف کرنا ہوگا جس طرح کہ ہم کسی ایریزر کو کرتے ہیں یہ پھر میں کہیں پھر آپ کو ویڈیو سلو کر کے بھی دکھاؤں گی اور کہیں پھر سپیڈ ٹیز بھی کر دوں گی سپیڈ ٹیز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس ہمارا مول کتنا رہ گیا ہے اور ہم تکلیف کتنی برداشت کر سکتے ہیں دیکھیں سندر بننے کے لئے کچھ پانے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے تو اسی لئے ہمیں تھوڑی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ جس طرح آپ کے سکن کے پاس آتا جائے گا مول ختم ہوتا جائے گا آپ کو تکلیف کا اندازہ تھوڑا زیادہ ہوگا تو آپ کو سبر سے اور ہنسلے سے کام لینا ہے یہ اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے آپ اس پورے پروسیزر کو دیکھتے جائیں جب یہ پورا ختم ہونے ہوگا تو پھر میں آپ سے باقی کی ڈوز اینڈ اینڈ بات کروں گی موسیقی 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 آپ کو ہلکا سا بلیٹ کو بہ برن کر لینا ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو برے ایزی ایزی ویسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے کیونکہ اب یہ سکن کے پاس ہے تو آپ کو درد بھی تھوڑی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو محسوس ہو کے بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ آوٹ آف کنٹرول ہے تو وہاں پہ آپ کو اسے سٹاپ کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آئی لیڈ ہے تو آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے اگر یہ کہیں چین پہ ہوتا تو یہاں کہیں اور جگہ پہ ہوتا تو ہم مزید اس کو کر سکتے تھے کیونکہ یہ آئی لیڈ تھی اس لیے ہم نے اس کو یہیں پہ سٹاپ کرنا مناسب سمجھا یہ دیکھیں جی آل موسٹ ڈن ہو چکا ہوا ہے ہلکا ہلکا کہیں کہیں پہ ہے اب اس کو بھی ہم نے ہین سائنٹائزر سے ہی اس کو ہم نے ساپ گیا ہے یہ ہلکا سا چوبے گا اور کچھ نہیں ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ایزی لی ہیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد مجھے اگلے دن ہی اس کی اوپر ایک ہارٹ سی سکن بھن گئی تھی جس طرح چوٹ لگنے پہ ایک اوپر زخم سا آ جاتا ہے یہ سیم اسی طرح زخم سا بھن گیا تھا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو دو سے تین دن تک پانی نہیں لگنے دیا صرف اس کو ایسے ہی رہنے دیا ہلکی ہلکی سی چوبن ہوتی تھی باقی میں اپنا فیس بواش کر لیتی تھی مگر میں نے اپنی آنک کو واش نہیں کیا پانچے دن یہ خود بخود جو زخم تھا وہ اتر گیا تھا اور نیچے سے سکن اس طرح ہو گئی تھی جس طرح ہمیں پمپن نکلتا ہے اور اس کا نشان رہ جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ انشاءاللہ ہیل ہو جائے گا یہ سکن ٹو سکن ویری کرتا ہے کسی کی سکن اچھی ہوئی وہ اپنی سکن کے اچھا کرتا ہے تو جلدی ہیل ہو جائے گا جس طرح کہ دیکھیں میں نے ریموو کیا ہے میرا زخم بن گیا تھا میری مدر کا ریموو ہوا ہے ان کو زخم کچھ بھی نہیں بنا وہ ایسے ہی ہیل ہو رہا ہے یہ دیکھنڈ کرتا ہے سکن پہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا زیادہ زیادہ آپ پولی فیکس لگا سکتے ہیں یہ خود بخود وقت کے ساتھ ہیل ہوتا جائے گا ٹھیک ہے میری طرف سے یہ پروڈیکٹ ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے اور آپ اسے گھر میں ایسیلی استعمال کر سکتے ہیں صرف تھوڑی سی احتیاط بڑھتنی ہوگی سندر دیکھنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو اٹھانی ہوگی جی ویورز تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے اس پینڈ کے بارے میں آپ کے ساتھ دوز اینڈ ڈونڈ شیئر کر دیئے ہیں اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے احتیاط رکھنی ہے کیا یوز کرنا ہے تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر دی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا یہ پوڈیک میں نے کہاں سے لیا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اوریڈی میرے چینل پر اس کی انباکسنگ مجود ہے اس کا بھی لنک میں ڈال دوں گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کیلئے بس اتنا ہی اپنا دیر سارا خیال رکھیں کل پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دیر سارا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ